جی بابا یہ سمینہ کو دے دینا اس کا مہانہ خرچ ہے تمہیں نے کہا تھا نا کہ کسی کی ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے بابا ایسا کچھ ہے جو میں نہیں جانتا کیا مطلب مطلب یہ کہ جب جب چسی جان کی عدد ختم ہوئی تو میں یہاں موجود نہیں تھا میں واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا ہے مجھے تو جو آپ تینوں نے بتایا مجھے تو وہی سچ معلوم ہے ہم تم سے جھوٹ کیوں بولیں گے بیٹھا اور پچھلی باتیں دھرانے سے کیا فائدہ میں پوری رات سوچتا رہا باب کہ اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو ہم ہی لوگ تکلیف میں کیوں ہیں ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری سامنے آ جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی بیٹھا ہمیں خلوص سے توبہ استفاد کرنا چاہیے اور سب کا خیرات بھی کرنا چاہیے نہیں بابا آزمائش ہوتی تو اللہ ہمارے دلوں پر سکون ناصل کرتا جو عبداللہ، ماریہ، چچی جان اور پھپو کے چہرے پر نظر آتا ہے میری آپ کی امیمہ اور ماما کی زندگی سے تو ختم ہو چکا ہے ماریہ کہتی ہے کہ وہ حق پر ہے امیمہ کہتی ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے میں امیمہ نے تمہارے سر کی قسم کھائی تھی اور کوئی بھی بہن اپنے بھائی کی لیے جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی جس کے باوجود بھی ماریہ عبداللہ کے ساتھ خوش ہے اور امیمہ روز مرتی ہے اور روز جیتی ہے ماجدہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اسے یہاں آنے سے روکا جاتا ہے کون روک سکتا ہے کلسوم سے پوچھے تو وہ کہتی ہے کہ امیمہ نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو ضرور ماجدہ کے ساتھ بھی کچھ کیا ہوگا تم کہنا کیا چاہتے ہیں بابا یہی کہ یہ پہلی نامکمل ہے ہم نے ضرور کچھ کیا ہے کہ ہماری پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں بابا یہ سچ تو میں پتہ لگا کر رہوں گا پتہ لگا کر رہوں گا بابا موسیقی